اسلام علیکم ورحمت اللہ میں اس وقت کلکتہ آیا ہوا ہوں اور یہاں مجھے ایک ادارے میں آنے کا موقع ملا اور یہ جو ادارہ ہے ایک مثالی ادارہ ہے ایک منفرد ادارہ ہے اس ادارے میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو انتظام ہے اس کا جاننا آپ کیلئے بہت اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کس طرح کے اداروں کو رول موڈل بنا کر ملک کے مختلف اداروں علاقوں میں اس طرح کا ادارہ شروع ہونا چاہیے میں رول موڈل اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو دینی ادارے چلتے ہیں اس کو بہت زیادہ بدنام بھی کہاتا ہے ان کا جو طریقہ کار ہے وہ موجودہ حالات کے مطابق نہیں اس میں سے کافی تنقید بھی کہاتی ہے لیکن یہ جو ادارہ ہے ملکل جدید تقاضے کے مطابق ہے سرکار بھی اس پر سوال نے اٹھا سکتی ہے بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں اصلی علوم بھی وہ سیکھ رہے ہیں اور فیوچر میں یہ لوگ لیڈر بنیں گے ہر طرح کی کوالیٹی پیدا ہوگی یہ ایک ارگنائزیشن ہے یہاں تعمیر ایڈوکیشنل این ویل اور اس ادارے کے تحت دسیوں اس طرح کے برانچے سے انسٹوٹ ہے جہاں بچوں کو حافظ قرآن بنایا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں جو اسکول کی شکشہ ہوتی تعلیم ہوتی وہ بھی دی جاتی ہے اور ایک سسٹم ہے کہ چوتھی کلاس میں جب بچہ پہنچے تو حافظ قرآن بن جائے ان کو اسپورٹس کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ کھیل کود کرتے ہیں دوسرے مواقع بھی فرام کے آتے ہیں اور ہر سبجیک ان کو پنایا جاتا ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے لڑکوں کے لیے بھی ہے اور اس طرح کی گیارہ برانچے سے جب دیکھ رہے اور اور بہت ساری باتیں ہیں تو ابھی میں آف دی کیمرہ باجت کر رہا تو کچھ باتیں مجھے سمجھ میں آئی ہے اس ادارہ کے اس ارگنائزیشن کے جو فانڈر ہیں اور سربراہ ہیں مورا ابو طلح جمال قاسمی صاحب ان سے میں گزارش کروں تشریف نہ آپ ہیں جمعہ سال فارغ ہیں دارلوم دیووند کے اور بڑی خدمات ہیں بہت کم وقت میں انہوں نے سارے اداروں میں بھی خدمات انجام دی ہے تو ان سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ ادارہ کا پورا نظام کیا ہے کیسے انہوں نے شروع کیا ہے تو ابو طلح صاحب سب سے پہلے مبارک بات کیونکہ میں خود ایک عالم دین ہوں مدرسہ میرا بیک گراؤنڈ ہے حافظ قرآن ہو اور تو مجھے جو چیزیں آپ کی لگئے ہیں یونک ہے مثالی ہے تو یہ آپ کیا ہے پورا ذرا سر خود سے بتائیے آپ جی اسلام علیکم وحمد اللہ میں جب چھوٹا تھا یہاں کیلکٹا میں میری پیدائش ہوئی تو مجھے تقریباً چار پاس سال کی عمر میں گھر سے دور دور جانا پڑا اور تقریباً مجھے یاد آتا ہے کہ سات سال کی عمر میں مجھے ہسٹل بھیج دیا گیا وہ بھی یہاں سے تقریباً دو ڈھائی سو کلیمٹر دور اور ساتھی ساتھ یہ ہے کہ مدرسے کی تعلیم بھی بہتی ان آرگنائز مجھے بچوں کے عمر کے حساب سے لگی اور اس زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے مارڈ میں ہونا چاہیے اور اس کی گنجائش اور ہمارے اکابر نے ایسا ہی مجوودہ نصاب اور خاکہ پیش کیا ہے حضرت مولانا حسین عبد مدیر رحمت اللہ علیہ سے آپ ان کی بات کر لیں یا حضرت مولانا شہف علیت حانوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر لیں دونوں کے نصاب کو یا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی بات کر لیں میں نے تو دونوں کے نصاب کو رحمت اللہ پڑھا ہے باقاعدہ تو اس کے اندر علاقائی زبان بھی شامل ان لوگوں نے رکھا اور اس حافظ یا پھر مولویت کے ابتدائی سالوں تک انہوں نے علاقائی سطح پر پرائمری ایڈوکیشن اور اس کے بعد اگر ممکن ہو تو سیکنڈری ایڈوکیشن بھی انہوں نے نصاب میں شامل کیا اسی کے ساتھ ساتھ سنتو حرفت کو بھی انہوں نے شامل کیا ہے تو خیر یہ چیزیں ہمارے اکابر یہ بتائیے جو سسٹم ہے اس کو کس طرح ڈیولپ کیا ہوتا ہے اس میں جی تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے اسی مشورے کو اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے قدیم نافع اور جدید صالح کا ہم لوگوں نے امتزاج کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا ہے ادارین ایڈوکیشن سنٹر آپ کو نام سے ہی آپ کو یونیکنس نظر آئے گا ادارین جزاک اللہ فیدارین یعنی بوت دا ورلڈز اس سے ادارین لیا جی اس سے وہ لیا ہے اور ایڈوکیشن سنٹر ایک مدرسے کا یا مکتب کا نام ہم لوگوں نے اسی لیے رکھا چونکہ نام سے ہی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جہاں نام آپ کنزل علوم خادم العلوم اور بحر العلوم ڈال دیتے ہیں وہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ادارے ایسے ہیں جہاں پہ بچوں کو آہ کنزرویٹیب بنایا جاتا ہے فنڈمنٹلیز بنایا جاتا ہے یا ان کی دنیا تیاغ دی جاتی ہے تو الحمدللہ اسی چیز کو اس نظریہ کو ختم کرنے کے لیے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن آہ فرسٹ ایمپریشن is the last ایمپریشن اس وجہ سے ہم نے نام سے ہی شروعات کی دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بچوں کے لیے مدرسے کے بچوں کے لیے مدرسہ is equal to school یعنی جو عربی میں لفظ مدرسہ ہے وہ انگلیش میں اس کو school کہتے ہیں تو یہ concept ہی تبدیل کیا ہم لوگوں نے اور مدرسے کے نظام کو اتنا highly modernized کیا ہے کہ بچے یہاں شوق سے پڑھتے ہیں اور فخر ہوتا ہے ان کو آپ دیکھیں air condition ہاری کلاس میں مارے air condition ہوتا ہے اس کے لیے کوئی الگ سے چارجز ہم لوگ نہیں کرتے modern education ہم نے شامل کیا اس میں اور عمر کے حساب سے بھی ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا کہ his جو ہے وہ ایک بالکل ابتدائی education ہے تو ہم لوگوں نے five years سے ہم لوگ بچوں کو لیتے ہیں اس سے پہلے بھی بچوں کو مکتب میں ڈالنے کی ہم لوگ تاقید کرتے ہیں اور five years سے جو بچوں کو لے لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ ناظرہ ایک سال قائدہ ناظرہ کرتے ہوئے پھر تین سال سال تین سال کی عمر میں یعنی دس سال سے پہلے پہلے حافظہ قرآن بنانے کے ماری خواہش اور اس وقت تک الحمدللہ بچہ convent school or case یعنی modern education کے اندر انگلیش میڈیوم کے سیلیبس کو follow کرتے ہوئے class four five ت بچہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ یہ ہمارے یہاں کا نظام ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں اوپر لے کے جاؤں گا الحمدللہ تعمیر اسپورٹس اکیڈمی ہم لوگوں نے یہاں بہت پہلے سے ایک دیر سال پہلے جب یہ جگہ لی تھی تو یہ جگہ لی تھی لیکن مالی کمی کے وجہ سے ہم لوگ نہیں کر پائے چکے یہاں چندہ باقاعدہ کچھ ہوتا نہیں ہے اور ان چیزوں میں زکاة کی رقم ہم لوگ لیتے نہیں ہیں فیس لے کر پڑھاتے ہیں ڈائیزار روپے صرف فیس ہے جس میں فل ٹائم اسلامی تعلیم موڈر ایڈوکیشن اور اور اسپورٹس اور ٹائکونڈو وغیرہ اسی میں انکلوڈ ہے تو الحمدللہ بھی تین چار دن پہلے ہی ہم لوگوں نے تعمیر اسپورٹس اکیڈمی کا یہاں اقتداء کیا ہے جبکہ جو شعبہ ہیوز کا توپسیہ میں قائم ہے وہاں الحمدللہ دو سال سے اسپورٹس اکیڈمی ہیوز کے تو دو برانچز ہے جس میں فل ٹائم بچے اس طرح سے پورے طور پر پڑھتے ہیں اس کے علاوہ سو بقیہ جو برانچز ہیں نو برانچز اور ہیں ان برانچز میں سکول میں پڑھنے والے جو شہر کے اندر ہیں وہ بچے بچیاں دیر گھنٹے کے کے لیے آتے ہیں اور اسلامی نصاب پڑھتے ہیں جس میں ہماری خواہش یہ ہے کہ اگر وہ پلی ہاؤس سے لے کر گریجویشن تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو گریجوالی انشاءاللہ وہ ایک عالم فازل اور عالمہ فازلت تک کی معلومات ان تک ہوگی انشاءاللہ اچھے بتائیں عموماً جو مسلمانوں میں جو فیملی ہے تو جو مانا جاتا ہے کہ غریب فیملی اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں یا بڑے دانشور کہلاتے ہیں تو اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجتے ہیں اللہ لگ میں آ رہے ہیں کچھ مہنگی سکول میں کچھ سستے سکول میں آپ کے ہاں جو بچے ہیں جو آپ دینی تعلیم سے بھی آراستہ کر رہے ہیں اور جو موڈرن ایڈوکیشن ہیں وہ بھی مکمل آپ دے رہے ہیں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں تو کس طرح کی فیملی کے بچے آ رہے ہیں آپ کے لئے ہیں میں آپ کو بتاؤ کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے طرف امیر آدمی آتے ہیں یا غریب آدمی آتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو باشور لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو مکمل انسان منانا چاہتے ہیں اور بچپن سے ہی وہ فکر کرتے ہیں کہ اس کا کریئر بھی مضبوط ہو اور آخرت بھی مضبوط ہو یہ اللہ کے طرف سے بھی ہمیں حکم ہے تو الحمدللہ جب دونوں چیزیں ایک ساتھ لی جا سکتی ہیں تو پھر کسی ایک کو تیاغنا کیوں تو الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں دارالقامہ نہیں ہے ہوسٹل نہیں ہے اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ یہاں باہر باہر سے بحار سے یو پی سلا کر بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا ہم نے جہاں چراغ جلائی ہے روشنی بھی وہیں ہوگی اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جب چراغ تلہ اندھیرہ نہیں ہوگا اور جب ایک سو بچے جب یہ تین چار سال کے بعد حافظ حافظ قرآن اور موڈرن ایجوکیشن حاصل کر کے کم سے کم ایک لیول یہ بھی کروس کریں گے انشاءاللہ تو شہر کلکتہ کے اندر اس طرح کے بہترین حافظ قرآن موجود ہوں گے جو قرآن کریم بھی جان رہے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ اگر ان سے گفتوگو کریں گے تو موڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے وہ انگلیش میں گفتوگو بھی کریں گے اچھے آپ کے حافظ قرآن ہوتا ہے چوتری کلاس تک پہنچ جائیں گے پھر اس کے آگے کیا کریں گے اس کے آگے الحمدللہ آپ تشریف لائے ہیں تو ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا ہے بہت دن سے پلاننگ ہو رہی تھی اس میں بھی یہ ریسورسز کی کمی ہونے کے وجہ سے شہر میں جگہ یہ جتنی بھی جگہ ہیں سب رینٹ پہ ہیں تو اگر رینٹ پہ نہ ہو لوگ ہمیں وقف کریں ہمارے لیے جگہ اور اس ادارے کو تھوڑا سا تعاون کریں اپنی جگہوں کو دیں تو الحمدللہ ہم لوگ اور بہتر نظام قائم کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی اب یہاں سے ہمارے چھ سات بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں دارین سے کچھ بچے اسکولوں میں بھی چلے گئے ہیں اور ایسے اسکولوں میں گئے ہیں جہاں وہ حافظ قرآن ہونے کے باوجود چھے چھے مہینے سے جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو جو تربیت ہم نے کی وہ ملیہ میٹ وہاں ہو رہا ہے تو ہماری خواہش یہ ہے اور ہم نے اس چیز کی پہل کر دی ہے ابھی اور آپ کے حادث سے انشاءاللہ اس کا انوگریشن کرائیں گے ہم کہ یہ جو حافظ قرآن بچے ہیں اب ان کو ہم تین سال چار سال کے اندر جس طرح سے یہ بارہ تیرہ گھنٹہ ہفز کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اب یہ دور کرتے ہوئے انشاءاللہ اب یہ پوری مارڈن ایڈوکیشن کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے کلاس ٹین کا ایگزائم دیں گے اور کلاس ٹین ہی نہیں بلکہ ہم ابھی یہ آناؤنسمنٹ نکالنے والے ہیں کہ ہمیں ایسے بچے چاہیے پندرہ بچے صرف جو تعمیر ففٹین آپ اس کو کیا سکتے ہیں کہ جن بچوں کو ہم جو حافظ قرآن ہونے چاہیے بہترین قرآن کا دور بھی کروائیں گے مدرسوں میں ایک سال ہوتا ہے ہم یہاں تین سے چار سال دور کروائیں گے اس میں انشاءاللہ جب مضبوطی آ جائے گی تو ہم اصول تجوید وغیرہ ان کو پڑھائیں گے قرط والی لیول بھی لائیں گے اس میں بھی مضبوطی آ گئی اور بچے اچھے ہو گئے تو پھر عربی زبان بھی تعرف کرائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ موڈن ایڈوکیشن مکمل کرانے کے بعد ان بچوں کو تین بھی دلوائیں گے اور ہمارا ٹارگٹ نائنٹی فائی پرسن منیمم ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد ان بچوں سے ہم کمیٹمنٹ لیں گے ان کے والدین سے کہ ہم ان کو ٹویل اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کریئر گائیڈنس کی روشنی میں گائیڈ کرتے ہوئے ان کو مختلف شعبجات کے لئے تیار کر کے ان پوزیشن پر بیٹھائیں گے جہاں یہ جا سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ مکمل ایک ایک ریولیوشن لانے کی کوشش شرم ایک انقلاب لانے کی تیاری ہے تعلیمی میدان میں اور یہی ضرورت ہے میاری ایڈوکیشن کی دین کو برقاہ رکھتے ہوئے خیر میں کچھ اور بات کروں گے لیکن ذرا سے پہلے کچھ بچوں سے بات چیت کرتے ہیں کیا نام ہے بابو محمد ریحان ریحان کیا پڑھتے ہیں آپ کیتنے پارے ہوگئے ہیں آٹھ آٹھ پارے مکمل ہوگئے ہیں پہنے سے کچھ سنائیے قرآن شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم نزل علیقا الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وأنزلتورات والانجین من قبل دللناس وأنزل الفرقان ان الذین کفروا با آیات اللہ لهم عذابشدید مبارک بات اور کیا پڑھتے ہیں کس کلاس میں آپ کلاس کے جی کلاس کے جی میں ہے تو کچھ سنائیے کہ جی ویسٹ بنگال کی رازدھانی کہاں ہے اس اب ابھی نہیں پڑھے اے بی سی ڈی آدھے پورا سنائیے اے بی سی بی ای ایف جی ایچ آئی اے فو کیا ہوتا ہے فش اے اے ایپل اور اے ف فش بہت خوب آپ کے کہا نام ہے شیخ آہیل شیخ آہیل شیخ آہیل اببو کا کہا نام ہے شیخ شہاب الدین شیخ شہاب الدین کیا کر دیں وہ کپڑے کام کرتے ہیں اچھا ما شاہ اللہ آپ کے کتنے پارے ہی وزر ہے دو دو اور اے جی آپ کا بھی سٹینڈر ہے ون ون میں ہیں آپ ان سے آگے اچھا تو ون میں کیا کا پڑھتے ہیں کیا کا سبجیکٹ ہے آپ کا انگلیش اور مہت انگلیش اور مہت بہت خوب اور بچوں سے بات کرتے ہیں بچے حافظ بھی ہوئے ہیں اچھا کدھر ہو بچے سب جو کریب آجاو اچھا ادیان ارشد جی ادیان ارشد کیا پڑھ رہے ہیں ابھی آپ ہم دور کر رہے ہیں اور ہفظ مکمل ہوگی آپ کا جی کب ہوا پچھلے سال اور کلاس کونے سے چل لے آپ کی ہم سینڈ میری سکول میں کلاس سیون میں اچھا آپ کا ایک نام محمد اللہ یشرا آپ بھی حافظ ہو گئے ہیں جی کب ہفظ مکمل ہوا اس سال فیبریڈی میں کتنے سال میں ہفظ مکمل ہوگی آپ کے سالے چار سال سالے چار سال والی صاحب کیا کرتے ہیں سبجی کا کام کرتے ہیں اچھا اور آپ کے والی صاحب فوٹوائے سپلائر ورکر پرانہ شریف پڑھئے ہیں کہیں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيذُوا مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ بہت شاندار لے جائے ان کا بلکل پڑھنے کا جو انداز ہے بہت ہی شاندار ہے منفرد ہے اور جو کچھ قرآن ہیں بڑے مشہور لبو لے جاوا لے وہ ان کا انداز ہے مبارک بات استاذ کون ہے آپ کے قاری حبیب اللہ صاحب جو ماشرون ان کو بھی مبارک بات آپ کیسے سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسوله الرؤیاء بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین بہت شکریہ کتنی آج ہے آپ کی بارہ سال دیکھیں بارہ سال میں حافظ قرآن ہو گیا آپ بھی حافظ ہو کتنے پڑھ رہے ہیں ایک بارہ ایک بارہ الحمدللہ یاد ہے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص یاد ہے دی پڑھو سورہ اخلاص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوا احد نماز کے مسالی موام کیا نام ہے آپ کا مسالی موام یہاں کیا کہا پڑھا جاتا آپ کو حافظ ہے انگلیش میٹس ہاں اور انجنیر ہوتا ہے انجمان بھی ہوتی ہے تقریر کرتاو آپ نہیں ابھی تک نہیں کیا تقریر نہیں سنت یاد ہے کچھ نماز میں کتنے فرائز ہیں شرائط کتنی نماز کی چودہ چودہ سونے کے دعا یہاں دھائے جی کیا ہے اللہم بسمک آموت وحیہ آپ کا نام محمد عمر جاوے کیا کہا پڑھتے ہیں آپ یہاں ہیپس کرنا اور ہیپس کرنا اور انگلیش میٹس بیچ میں مطلب بلی آواز اس میں آئے گی کیا نام ہے آپ کا محمد عمر جاوے کیا پڑھ رہے ہیں آپ ہیپس کرنا ہیپس کر رہے ہیں کتنے پارے ہوئے ہیں ڈھائی پہ اور کیا پڑھ رہے ہیں یہ سکول کی طرح پڑھائیہ تھی سب جی پادر کیا کرتے ہیں آپ کے بزنس مین ہے بزنس مین ہے اور مدد ہاؤس وائف ہے ہاؤس وائف ہے یہاں کیوں بھیجا انہوں نے آپ کو سکول میں کون نہیں بھیجا یہ ہیپس کرنے ہافیز وائف اسکول کی پڑھائی بھی یہیں کرتے ہیں آپ جی اچھا ماشاءاللہ تو کیا کا پڑھتے ہیں اسکول کیا کا سبجکٹ ہے میٹس انگلیس لینگویج انگلیس لیٹرچر کمپریہینشن کبکہ بھی آپ کی جو انمی ہیں سیٹسفائیڈ ہے یہاں کی تعلیم سے ساری چودوں سے جی ماشاءاللہ آپ کا نام ابو بکر آریفین ابو بکر آریفین جی ابو بکر کن کا نام تھا یہ سب زیادہ مشہور ابو بکر کا نام سے ابو بکر کے نام سے سب سے مشہور صحابی کون ہے ابو بکر صدیق علیہ صاحب ہاں تو پرے اتمنان کے ساتھ بلونا پرے کنفیڈنس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سنا کبھی نام ان کا کس نے نام رکھا یہ پوچھنا جا کر کے کہ آپ نے میرا نام ابو بکر کیوں رکھا تھا ٹھیک ہے ابو سے پوچھنا پوچھنا ہو سکتا ہے ابو کیا کرتے ہیں آپ کے بزنس میں بزنس میں تو بڑے سکول میں کوئی نہیں بھجائے یہاں کیوں بھجائے تو مدرسہ ٹائپ ہے ہیپس کلنا ہے ہیپس کلنا ہے کتنے پڑھ رہے ہیپس ہوئے دس اور کس کلاس میں ہے کلاس فور کلاس فور میں کلاس فور میں کلاس فور میں کیا آپ پڑھ رہے ہیں آپ انگلیش میٹس یہ سب جی تو یہ مجھے بتائیے کچھ سنت دعائیں وارا یاد ہے آپ کو کلاس میں نے کی دعا سبق پڑھنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کھانا کھانا کے بعد کی دعا اللہم انی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھا کیجئے پڑھتے نہیں آپ یاد کر کے چھوڑ رہا ہے کیا آپ نے بزانا پڑھئے تب دعا یاد رہ گیا استاذ تو ایک دن یاد کرا دیں گے پھر آپ کو پڑھتے رہنا ہے اور کچھ بتائیے کوئی پویم یاد ہے انگریزی میں کچھ نہیں کیا نام ہے آپ کا عزیر احمد عزیر احمد کتنے پارے ہیں حفظ میں آپ کے پانچ پانچ پارے اور کس کلاس میں ہے پائف پائف میں ماشاءاللہ تو اس مدرسہ کا پورا نام کیا ہے ادارین ایڈیوکیشن سنٹر ادارین ایڈیوکیشن سنٹر ایڈیوکیشن بھولیا ایڈیوکیشن سنٹر جی کب سے ہیں آپ جیرے سال جیرے سال سے تو دیکھیں یہ ادارین ایڈیوکیشن سنٹر ہے میں نے بہت سارے بچوں سے بات کی ہے تمام بچوں سے بات کرنا پسیبل نہیں ہے لیکن جو یونک چیزیں ہمیں دکھا رہا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سنٹر کے جتنے بچے ہیں ان سب کا جو ڈریس ہے یونک ڈریس ہے ایک یونی فارم سیویل کوڈ اس کا بنایا گیا کہ بھائی اس یونی فارم میں سب کو آنا ہے تو ایک مستقل یونی فارم ہے اور جتنے سنٹر کے بچے ہوتے ہیں سب اسی طرح کی یونی فارم میں ہوتے ہیں اور ایک مثالی ادارہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں کو ایک ساتھ پڑھایا جا رہا ہے یہ بچے چوتھی کلاس میں آتے ہیں تو حافظ قرآن ہو جاتے ہیں اب ان کے پاس فیلحال سسٹم چوتھی کلاس تک کا ہے آگے کے لئے بچے دوسری سکول میں جا رہے ہیں اور شاید ان کی تربیت مکمل نہیں ہو پا رہی ہے جو تربیت ہوتی ہے اس کا بھی ستیا ناس ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس مہم کو اس مشن کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے پاس کم از کم ٹویلڈ اسٹینڈر تک کی تعلیم ہو اپنا سکول ہو کالیج ہو اور اس اسکول اور کالیج کو اس کے جو فاؤنڈر ہیں مولانا طلحہ قاسمی آسانی سے شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں مرکز علم عارف سے ان کی تعلیم ہے دار علم سے تعلیم ہے بہت کم وقت میں چار پانس سالوں کی محنت میں انہوں نے کلکتہ میں مختلف جگہوں پر دس وارہ سنٹر بنا رکھا ہے جس میں سے دو حیفز کا ہے لڑکوں کا ہے الہلک چیزوں کا ہے تو یہ کر سکتے ہیں اور ان کو یہ کام اسی وقت ان کے لئے کرنا پوسیبل ہوگا جب آپ کا سپورٹ ملے گا آپ ان کو تعاون کریں گے ابھی ان کی جتنی برانچز چل رہی ہو سب کرائے کی زمین پر یا کرائے کا مکان ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مرنہ ابو طلحہ جمال قاسمی کو آپ کے سپورٹ کی آپ کے تعاون کی ضرورت ہے اور میرا مشورہ ہوگا کہ ایک اچھا سا اسکول بنائے ایک زمین منتخب کریں اور وہاں پر ایک اچھے ماحول میں قائم کریں کلکتہ ان شہروں میں مانا جاتا ہے جہاں مسلمانوں کے پاس اچھے اور میاری تعلیم ادارے نہیں ہیں ان کے ایڈوکیشن کیلئے زیادہ کام نہیں ہوا اور یہ جو پرا ویسٹ بنگال ہے ایڈوکیشن میں بہت پچھڑا ہوا ہے اور مسلمان سب سے زیادہ یہاں ایڈوکیشن میں پیچھے ہیں تو اس شہر میں اگر کوئی میاری سکول بنتا ہے تو یہاں کی مسلمانوں کی ترقی ہوگی اور جو اچھی بات ہے کہ ان کے ہاں بورڈنگ سسٹم نہیں ہے دارالقامہ نہیں ہواسٹل تو جو بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ یہی کہیں باہر کے نہیں ہیں جہاں دارالقامہ اور ہواسٹل کا سسٹم ہوتا ہے وہاں باہر کے بچے ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں ڈائریکٹر ہوتے ہیں وہ ان بچوں کو رکھتے ہیں جن کے والدین زیادہ فیس دیتے ہیں زیادہ ڈینیشن دیتے ہیں اور وہاں آس پاس کے محلے کے بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو ان کے ہاں جب ہوسٹل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی پڑھنے والے بچے ہیں وہ اسی علاقے کے ہیں تو کلکتہ شہر کو ایفیض پہنچا رہے ہیں اور اس شہر اور اس شہر کے باہر کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ تعمیر ایجوکیشنل ویل فیر ٹررشٹ ایک اچھا سکول بنایا اور میری اپیل ہوگی کہ آپ اس ادارے کو سپورٹ کیجئے تعاون کیجئے معنی طلح قاسمی کو خود ایک پروژیکٹ بنانے کی ضرورت ہے اور وہ پروژیکٹ نے کر کے آئے میرا پورا ان کو سپورٹ رہے گا تعاون رہے گا ملہ ٹائمز خود ان کے لئے اپیل کرے گا اور قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں ایک اور بات میں کروں گا کہ جو بچے ہیں نا یہ سپورٹس میں حصہ لیتے ہیں کئی بچوں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو ہر طرح کی ایکٹویٹیز ہے بچے انجام دے رہے ہیں ایک میاری ادارہ یہ بنتا جا رہا ہے انسٹیوڈ بنتا جا رہا ہے ویزول آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو ساری کوششیں ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں جن جن جگہوں پر گیا ہوں اس طرح کے اداروں میں گیا ہوں ان سب میں ممتاز ہے منفرد ہے کوششیں بہت اچھی گئے اور پورا سپورٹ آپ سب کو بھی کرنے کی ضرورت ہے آپ پر ادارہ کیسا لگا یہاں کے جو ڈائریکٹر ہے ان کی باتچیت کیسے لگی ان کا مشن کیسا لگا ان بچوں کو سن کر آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کمن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اگر آپ کے بچے اس ادارہ میں پڑ رہے ہیں تو ضرور لکھیں کہ آپ کے بچے بھی یہاں ہیں اور اچھا فیڈ بیک جو ہے آپ کا تو شکریہ مجھے دیجئے اجازت اور میرے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو شڑ کر رہے ہیں ملہ ٹائمز بنگلہ کے ہمارے زمدار ہیں صفی اللہ ملہ اور برحان ان دونوں کا بھی شکریہ جو اس سفر میں پرا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں